بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نئی گیم کھلنے جا رہا ہے اور چینی نیوکلر پاور پرانٹ سے پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارے چینل دائنفوٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے نیز کومیٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئینس آئے کے گمنام ہیروز کو اسلام کا نعرہ بھی ضرور کمنٹ کیا چکا ہاں وہ دنوں ساتھ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک چین دوستی ہمالیاں سے بلند اور شہر سے زیادہ میٹی ہے اس دوستی نے کئی ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ دنیا حیران و پریشان ہے سیپ ہے کہ لاجوا منصوبے نے جہاں پاکستانی اور چینی قوم کو قریب آنے میں مدد دی وہیں دوسری جانب اس کی احمد کے پیشے نظر دشمنہ نے پاکستان نے بھی پاکستان کے جانب دیکھنا شروع کر دیا پاکستان کا ازلی دشمن بھارت پاک چین دوستی کو ثبوتاز کرنے کی غرض سے کئی سازشنر جا چکا ہے مگر اللہ کے کرم و فضل سے یہ دوستی نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ آئے دن اس میں مزید مضبوطی آتی جاری ہے چائنہ پاکستان ایکنومک اور ڈور یعنی سی پیک نامی گیم چینجر منصوبے کے بعد اب چائنہ نے پاکستان میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگا دیا ہے کوئی یہ منصوبہ کئی سال پہلے لگایا گیا تھا مگر اس کے تکمیل کے لیے پاکستان کی گزشتہ حکومت انہیں کوئی خاطرہ اقدامات نہیں کیا تھے یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں کافی تحیر ہوئی اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کا فسحرہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی جاتا ہے جس نے دو سال کے کلیر عرصے میں چینی نیوکلیر پاور پلانٹ کو مکمل فعال کروایا بلا شوبہ یہ حبر پاکستانی قومت کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں کیونکہ نیوکلیر پاور پلانٹ کے آگاز سے جہاں پاکستان کو کئی فوائد حاصل ہوں گے وہیں روزکار کے مواقعے بھی پیدا ہوں گے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے گودی میڈیا نے اس حوالے سے پرابیکنڈا شروع کر دیا ہے حواتی نظرات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نیوکلیر پاور پلانٹ کی مدد سے وافر مقدار میں سستی بیجلی پیدا کی جائے گی اور حوشی کی بات تو یہ ہے کہ چین کی جنب سے لگا جانے والے اس نیوکلیر پاور پلانٹ یعنی K2 نے بقاعدہ پیداوار کا آگاز کر دیا ہے اس پاور پلانٹ کی مدد سے کومی کریٹ کو گیارہ سو میگا وارٹ ماحول دوست اور سستی بیجلی پراہم ہوگی یعنی یوم پاکستان کے موقع پر ایٹمی توانائی کمیشن نے کوم کو عظیم دوفہ دیا ہے K2 پاور پلانٹ روان سال مئی میں بقاعدہ کمرشل آپریشن کا آگاز کر دے گا K2 پاور پلانٹ پاکستان کا سب سے بڑا جوہری پاور پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ کومی گریٹ سے منسلک بھی ہو گیا ہے ابتدائی طور پر ایک سو پانچ میگا وارٹ بجلی کے سپلائی جاری ہے جبکہ اگلے ماہ K-Electric کو پانچ سو میگا وارٹ بجلی فراہم کی جائے گی کراچی میں گیارہ سو میگا وارٹ کا تیسرا پلانٹ دوہزار اکیس کی آہر سے نیشنل گریٹ سے منسلک ہو گا اس عمل سے پاکستان میں سستی بجلی کی بلا تاتل فراہمین یقینی ہو جائے گی اور لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب سے پاکستانی قوم کو شڑکارہ مل جائے گا جبکہ چین کی جانب سے اسی طرز کے تین مزید نیوکلر پاور پلانٹس پاکستان کے اندر لگائے جائیں گے جن سے پاکستان بھر کو بجلی فراہم کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ بھارت اس منظوبے کو لے کر شدید کوفت میں مبتلا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چائنہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گا دفاعی میدان سے لے کر معاشی میدان اور معاشی میدان سے لے کر تجارت و میڈیکل کے شعباجات میں پاکستان اور شین کی شراکت دھاری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چل جاری جس کے وجہ سے پاکستان ہیتے کا ایک اہم ملک بن کر اوپر ہے خواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیات رکھے گا اللہ حافظ